سلام علیکم میرے عزیز دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج دن ہے آٹھ فیبرری دو ہزار تئیس الحمدللہ دو ہزار تئیس تو ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے اور سوہ مہینہ آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ گزر چکا ہے اس سال کا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے سیکھ لی ہیں یقیناً آپ سب نے بھی سیکھ لی ہوں گی ہم نے بھی سیکھ لی ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا کوئی ایک نیا سبق ضرور سیکھا ہوگا جو اپنی لائف کے اندر وہ implement کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں جب آ رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک جو ایمبولنس ہے اس کی آواز آ رہی تھی میں میٹروں میں تھا میں نے میٹروں سے اوپر سے کھڑکی سے دیکھا کیونکہ ہم اوپر تھے بریج پہ یہ پول ہے پول کے اوپر میٹروں چلتی ہے ہم اوپر تھے اس کے اوپر سے میں نے دیکھا کہ نیچے بہت زیادہ رش تھا آگے اور پیچھے ایمبولنس جو ہے وہ سائرن بجائی جا رہی تھی بجائی جا رہی تھی لیکن آگے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ یا تو رش کی وجہ سے یا پتہ نہیں اپنے کوئی ان کے گٹس تھے ان کے کوئی کوئی قوالٹیز ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ سائیڈ پہ نہیں ہو رہے تھے یقیناً ایسا ضرور ہوتا ہے جب ایمبولنس راستے میں نکلتی ہے بہت مشکل پیش آتی ہے رش کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ ایمبولنس کے لیے الگ ٹریک ہونا چاہیے کہ ہر ہوسپیٹل میں ایمبولنس جو ہے وہ ایک الگ ٹریک پہ جائے اس ٹریک پہ ٹریفک نہ ہو ایمبولنس آرسانی سے جا سکے اگر یہ پوسیبل نہیں ہے تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر ہم لوگ سڑک پہ موو کر رہے ہیں کہیں پہ بھی ہمیں ایسا پوسیبل کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایمبولنس آئے تو ہم اس کو راستہ دے دیں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں راستہ دینے کی لیکن وہ کس طرح سے راستہ دیتے ہیں وہ اس طرح سے راستہ دیتے ہیں کہ اپنی گاڑی جلدی سے میں نکال لیتا ہوں اور پھر کسی کو راستہ دے دیتا ہوں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی ہمیں گاڑی کا تھوڑا سا راستہ ملے یا بائک کا تھوڑا سا راستہ ملے ہم رائٹ سائٹ پہ چلے جائیں یا لیفٹ سائٹ پہ چلے جائیں اس طرح سے اگر ہم ایمبولنس کو راستہ دیں تو ایمبولنس کو میرے خیال میں جلدی راستہ مل جائے گا بنسبت اس کے کہ ہم کوشش کریں کہ جلدی سے میں نکل جاؤں اور پھر ایمبولنس کو راستہ مل جائیں ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ایمبولنس کے اندر بیٹا ہوا جو شخص ہے جس کا کوئی ریلیٹیو ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے اس بات پہ کہ یار اس کی زندگی بہت خطرے میں ہے پتہ نہیں بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی لیکن وہ اس جتو جہد میں اس کوشش میں ہے کہ یار اس کو میں بچا لوں اس کو جلدی سے ہسپیٹل پہنچا دوں تو بھئی ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب کا ساتھ دیں اور ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہو کیونکہ اٹلیسٹ ہم بھی انسان ہیں تو اگر ہم انسان ہیں ہمیں انسانوں کی فکر کرنی چاہیے حالانکہ ہمیں تو ہر اس شئے کی فکر کرنی چاہیے جو اللہ پاک نے اس دنیا میں بنا کے بھیجی ہے لیکن ہم انسانوں کے معاملے میں بہت نگلیجنسی کر دیتے ہیں انسانوں کے معاملے میں کسی چیز کو سوچتے نہیں ہیں ان کے حقوق کے بارے میں کوئی چیز نہیں سوچتے تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فلفل کریں ان تمام ریکوائرمنٹس کو جو انسان کی زندگی کو بچا سکتی ہیں اور انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی کی زندگی بچانی ہے ہم اگر اپنی کوئی ایفٹ کر کے کسی کی زندگی کو سوار سکتے ہیں تو وہ بھی کام ہمیں کرنا چاہیے آپ ٹیچر ہیں آپ کہیں پہ پڑھاتے ہیں آپ بہتر طریقے سے ان کو گائیڈ کریں کہ آپ مارکٹ میں جا کے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں آپ کس جگہ پہ کیسے کام کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پہلووں سے سمجھانے کی کوشش کریں اس طرح سے جو جو بھی آپ کے اندر سکلز ہیں ان کو دوسروں تک پہنچائیں دوسروں کو بتائیں کہ یہ کام اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت بسند آئی ہوگی آپ میرے چیمیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس خوبصورت موسم کو انجوائک کریں کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دھوپ بہت دیز ہے دھوپ آج بھی ہے لیکن آج آسمان اتنا نیلہ نہیں ہے آسمان کے اوپر سے پیدی آئی ہوئی ہے جیسے کسی نے چونہ پھیر لیا ہو بادل جو ہیں وہ آ چکے ہیں آسمان پہ تو اپنی زندگی کو انجوائک کریں اور دھیر ساری دعائیں آپ کے لئے اللہ بھاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیت آفرمائیں اللہ بھاک دیروں نعمتوں سے نوازے اللہ بھاک کبھی کسی کو پریشانی نہ دکھائے اللہ بھاک ہمیشہ خوشیاں دکھائے اپنی زندگی کے اندر اور یہ والی زندگی بھی ہماری اچھی ہو آخرت پاری زندگی بھی اچھی ہو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے جب بھی دعا کریں مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھیں پوری امت مسلمہ کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ بھاک ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے مقام میں کچھ نہیں باتوں کے ساتھ ایک نئے وقت میں کسی ایک نئے دن تب تک کے لئے مجھے دعا اجازت اللہ حافظ